مجھے بیٹھا نے شہر میں بیاں کر لیا ہے امیر نہ 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 یہ سب چھوٹائے گا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا میرا پدر میرے تو بغیر پچھے بیاں کر ہی نہیں سکتا انہوں نے مجھے فون پر حکم دے دیا کہ اسے طلاق دو اور یہاں کر دوسری شادی کر لی دیکھو ایسا کچھ ہو تو نہیں رانا اب یہ ضروری تو نہیں امیر جو کہیں گے میں وہ کر لوں گا امیر کے معاملے میں بہت بست دے لو میں انہیں ہٹ نہیں کرنا چاہوں اگر میں کہوں گا کہ انگیجمنٹ تھوڑ دیں تو وہ ایک آنگھامہ کر دیں گے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ حسلہ تم کر لوں چار آسم یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کہاں کی تیاری ہے ام 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 ایک تو آپ میری ہر کئی بات کیوں بھول جاتی ہیں بھول جاتی ہوں کیا تم نے مجھے کچھ بتایا تھا تم نے تو کچھ نہیں بتایا ہاں مگر یہ سوٹ کے ضرور بتا رہا ہے کہ کسی لمبے سفر کی تیاری ہے تمہاری جی تو سنیے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایڈونچر چینل میں میرے چوب ہو گیا تو تمہارا ویزا آ گیا کیا یس اور چینل کی پروڈیکٹ ہیڈ نورڈن ایریاس کو یہ سائیمنٹ کرنے آئی ہے اس سے ملنے چاہوں لیکن سابیس ویزا تو اسنا بات سے پروسس ہوگا نا یس مام لیکن پروڈیکٹ ہیڈ سے میرا ملنا بہت ضروری ہے تاکہ چوب کے کچھ ڈیٹیلز لے سکوں اور انڈرسینڈنگ بنا سکوں اس کے لئے میرا جانا امپورٹنٹ ہے مجھے تو تمہاری فلکل سمجھ میں نہیں آتی تم اتنے لمبے عرصے کے لئے یہاں سے جا رہے ہو کب واپس آوگے کب تمہاری شادی کروں گی تمہارے بچے کب ہوں گے میں دادی کب بنوں گی اور ان کی سالگیرہ کب ہو آپ کا تو دس سالہ منصوبہ لگ رہا ہے اور یہ سب میری واپسی پر ہی ممکن ہوگا اور تمہاری واپسی کب ہوگی ویزا پروسس ہونے میں ایک نیک تو لگے گا اچھا جا کب رہو بہا مام ہو سکتا ہے کہ مجھے چینل ٹیم کے ساتھ ہی واپس جانا پڑی حد کرتے ہو تم بھئی میں ہوں یہاں پر تمہارے لاز ہے آئیشہ ہے کیا تم سب سے ملے بغیری چلے جاؤگے مل لوں گا مام پہلے میرا کام تو جانے دیں اور ویسے بھی جن چیزوں کا زیادہ دھنورہ پیٹا جاتا ہے نا وہ کام اٹھا کی جاتا ہے سویس تم اور تمہارے پروگرام مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آتے چاو موسیقی 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 امی کے معاملے میں بہت بستیل ہوں میں انہوں نے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا اگر میں کہوں گا کہ انگیجمنٹ دوڑ دیں تو وہ ایک آنگامہ کر دیں گی اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ حسلہ تم کر لو اچھا can i call you back a bit later i'll just call you back bye یہ کیسے ہوئے جی بی بی جی آسے ٹکرائے گر گیا اچھا اس کو تھا سفائی کروہ در یہ جا تیکھو مہر میں کنا تنے سمجھایا انتے بڑے تینوں کے لے جو آپ دے میں تو اپنی بڑی نو تلاک دینے کے لے آپ دینے کے لگے تو دینے کے لئے آہ لیکن کہ آی زورؑ دینے کے لئے apareakkک تو کھو دینی دلاغ اٹھوٹا ہے تو بول میں گا نہیں کیا گا ریا میں کھو دینی دلاغ داس میں لوں کھو دینی ہے کتھو دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے اب میں نہیں دے سکتا میرے با پیسے نہیں ہم اس کو ہتنا ہے کیسے دوں گا کانس دنیا ہے دنیا ہے اللہ میرے چکلو ہے میں کھو دیو ہی دے سمیر اللہ میرے باہت دے اللہ میرے باہت دے یہ سارے فردے کی جرد تم ہو یہ فردہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے باہی کی وجہ سے ہو رہا ہے کس نے گا تو شاہر میں شاہدی کر لے ہر پیرے ہم اس کو پاروں کے بارے مطاقی تھی ہم پاروں نے کہا تم اور تمہاری پاروں اچھل چل میرے سمیر تلاب دی 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 توی تلاح دے رہے کے دے رہے اوہے مرحبا چاہے اوہ امید ہو یہی ایت کے پدوری تلاح کی میں بھی دے گا تو کے لرو امبراہ میں صرف مرونگا تاہم تو خون ہے خون ہے خون ہے خون ہے خون ہے خون ہے نہیں ارے بالکل ڈسٹر نہیں کیا ایکشلی ڈرائیو کر رہی تھی نا تو فون کیسے اٹھا دی اچھا 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 خیر چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ تم تو خیریہ سے پہنچ گئے نا اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئی ہوں تم فون بند کرو میں ابھی جاتی ہوں روم میں جا کے تمہارے سارے ڈاکومنٹس دیکھے تو میں کال بیک کرتی ہوں ٹھیک ہے اوکے بٹا بائی پھول گیا خوٹ پھول گیا یہ لڑکا بھی نا اہاں کہاں چیزیں دھلاکی گیا ہے کچھ نہیں بتا کیا نام تھا جنگل کچھ نہیں بتا کیونکہ 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 شکولی کیونکہ 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 آئیسا موسیقی کیوں تم نے تو ماما کے حکم کیا کہ سر جھکا دیا تھا مجھے نمبر دی میں ابھی ساویس سے بات کرتی ہوں ایسا من کرنا اس سے بات کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے مریان جب ایک انسان میں ازت رہنہ ہی نہیں چاہتا تو اسے ارد جا کرنے کا کیا فائد اور تم نے سارا الزام اپنے سر پر لینے کا ماتا کر لیا ہم پھانا نے پرامیس کر لیا میں لانت بھیجتی ہوں سے پرامیس پر مجھے سلمانٹی سے بات کرنی چاہیے تم سلمانٹی سے بات نہیں کر سکتے ماما نے انہیں کیا دیا کہ تم لاہور چلی گئی ہو ماموں کے باس کچھ بھی ہو آئیشہ لیکن ہمیں کسی نہ کسی کے تو یہ بات ضرور بتانی ہے نا کہ انگیجمنٹ تم نے نہیں ساویس نے توڑی ہے اس سے کیا ہوگا ایک الزام سے بچ جاؤں گی نا بربادی سے تو نہیں بچوں گی نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تم برباد ہو آئیشہ اب ہو سکتا اس میں بھی خدا کی کوئی نہ کوئی مسئلہ آتو but I think تم اٹلیس ماما کا تو سب کچھ سیسر بتا دینا چاہیے ڈر لگتا ہے مجھے ٹوٹ جائیں گی وہ اندر سے اور جو ٹوٹ پٹ تمہارے اندر ہو رہی ہے وہ عادت ہو گئی ہے مجھے یہ سب کچھ سہنے کی ہلو کہاں تھے تم اور فون کیوں اٹینڈ کر رہے ہیں میں تمہیں کب سے ٹرائے کر رہی ہوں ساری مام میں واش روم میں تھا ساویز تمہارے ڈاکومنٹس تو مل گئے لیکن ساتھ میں مجھے آئیشہ کی انگیجمنٹ رنگ بھی ملی ہے آہ رنگ میں رنگ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی رنگ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے مام مو ساری مام میں میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کیا بتانا بھول رہے تھے تم پہلے آپ آپ مجھے پرامس کرے کہ آپ میری بات شکون سے سنیں گی اور جیسا میں کہوں گا آپ ایسے ہی کریں گی تم مجھے بات بتاؤ مام وہ آئیشہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی کیا جی مام وہ ہم پرسوں ملیتے اور اس نے مجھے رنگ واپس کرتی کچھ کرنی سکتے میں نے تو پھلی ہی کہا تھا کہ میں انٹرسٹ نہیں ہی شاہدی میں اس نے خود ختم کر دیا تو سکے مجھے میں نہیں ہم سوریا میں تمہیں بھی چھوٹی ہے اتنا سب کچھ ہو گیا دیکھتیوں میں لوگوں کو چارماز آپ ایسا کیجئے آپ آئیشہ کو بلائیں ابھی اسی وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بلائی اس کو آئیشہ اس وقت ہر پر نہیں ہے کسی کام سے باہر گئی گی ہے چھیک ہے وہ کھر پر نہیں ہے لیکن آپ کو یقین دلانے کے لیے میرے پاس اس کی یہ انگیجمنٹ ہوں دیکھئے اس کو یہ اسی کی ہے تحچانے سے یہ اسی کی ہے خیر میرا بیٹا میرا بیٹا تو نیکس لیک چلا جائے گا یوکے اور ہم لوگ کچھ بھی بہانہ کر لیں گے چھیک ہے لیکن آپ لوگ آپ لوگ اپنی عزت کی خیر منائیں اور ہاں میں اس بات کو ایسے خطل نہیں کرنے گا آپ دیکھئے گا کہ میں اس بات تک اتنا فرس کلی ایج کرتی ہوں ہم ہیسے نہیں چھوڑوں گی میں سالیہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے بانہ آرشا ایسا نہیں کر سکتی آرشا کو گھر آنے دو پہلی کو تو تم نے اپنی ست کی وجہ سے کھو دیا ہے لیکن پلیس سالیہ اس پہ سکتی مت کرنا اگر وہ جلی گئی تو تم اکیلی رہ جاؤ گی مجھے آئیشہ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں چی طرح سے جانتی اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں کوئی بھی انٹیفیر کرے اور مجھے ایڈوائیز گئے تم بھی نہیں دی انٹیسٹین دیٹ امیر نہیں آیا تب اکیلی کیسے رہو گی تو امیر ستے راستے میں ایک کال کر کے دیکھتا مریہ ایکشلی واپس اگنے سنے آتے ہیں پیسستو صبح مجھے کال کی تھی اپنی خیرت بتانے کے لیے اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو دیر ہوگی تو شاید نہ آسکے لو مجھ لگتا ہے میرے جانے کا وقت آگیا ہے ماما کا کون ہے ہلو جی ماما تمہارے موز سے ماما کہنا بہت عجیب سا لگنے لگا ہے مجھے کیا مطلب کہاں تم ابھی ماما بے میں بس مریم کے گھر سے نکل گئی ہوں تم پر ماں سے زائدہ بہن کا اثر پڑا ہے ہے نا مریم کے گھر سے مہر کوئی ہے مریم کے گھر زیادہ ہزارے بہت عجیبوں کو ژیرز ہاں ٹھیکی ژیرز ژیرز سبی اور مکیلی خیرت بہت میں اپنے خلال رکھوں کی ٹھیک 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 تینشن بہت لئی ہے ہمانے بی پی نارمان بھی یہ نہیں آتا اگر صبح تک تبیت بہتر نہ ہوئی تو بڑھٹے آسکتال جانا پڑا ڈاک صاحب صبح بھی ایک دوارٹر نے دوائی لکھتی تھی کیا روک دو اسے ہاں ہاں میں دوائی لکھتے دے رہے ہیں انشاءاللہ صبح تک بہتر ہو جائے گی ڈاک صاحب اگر رات میں کوئی امرجنسی ہو آپ کو آپ کو کال کر سکتا ہوں ہاں ہاں ضرور چکریہ آرٹر صاحب میں تمہیں چھٹ گیا تینشن ہی نرنی انشاءاللہ تک بہتر ہو جائے گی آجو 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 تو امہ بیمار کوئی سے مریے مہا کے لیے سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں اور تو پریشان نہ ہو وہ اللہ خیر کرے گا اور امہ کو کیا ہو گیا تھا سارا گاؤں اکٹا کر لیا اس نے اور شکر کرو ہے ابھی تو وہوں کی خونتگی میں نہ امہ نے اس سے زیادہ شور کرنا تھا اچھا خیر یہ بتا یہاں کہیں پیسیو آئے نا زیگن کیوں وہ تو انہیں فون کرنا ہے ہاں یہ لے اس سے بات کر لیا ارے موبائل فون تو میرے پاس بھی ہے سگنلز نہیں آتے اچھا یہ لے اس سے بات کر لے پھر اس میں دوسری لین ہے پھر اس کے سگنل سین میں آتے وہ جہاں آجا کے فون کر لیا یہاں پہ بات کر بھی نہیں سکتا مریم کو خبر کرنی ہے نا کہ رات میں نہیں آوں اگلی پریشان ہو رہے ہوگی ہاں آپ پہلے اس کو خبر پھنچا دیں وہ ایسے بھی شہر کی لڑکیاں کے لیے کہاں رہتی ہیں ہاش لپنا بیگم بھی یاد رکھیں گی کہ کس سے پالا پڑا تھا ان کا وہ گارڈ ماما آپ ان کے گھر پہنچ گئی نہیں تو کیا میں بیگروم میں چپ کر گئے جاتی ہاں ہم میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کچھ نہیں کریں گی آپ ان کے گھر کیوں چھلی گئی واہ سیوی وہ لوگوں نے ہماری اتنی بہزتی کی اور ہم ہم لوگ چپ وکر بیٹھ جائیں ہاں جواب نہیں ویسے تمہارا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسینڈ میں نے مجھے سب پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس سے کیا کہنا ہے ہاں سیوی سیوی ان لوگوں نے ہم سے ویسے ہی سارے ناتے ختم کر لی ہیں تو اب کیا ہمیں ڈر ہے ان کا اور ہم کیوں خاموش ہو کر بیٹھیں اور ہاں اب ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم کہا رہ گئی کہا رہ گئی لے لہاں 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 ڈیانا جلد قرد ہلو منو سگنل آواز آرہی ہے ہاں منو کیسے ہو امیر کہاں رہ گئے ہو اتنی رات ہو گئی جلدی آؤ نا منو امیر میں اممہ کی طبیعت اچھانا خراب ہو گئی ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کے لئے کہا اممہ مان تو کہیں ہے نا منو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا صبح صبح جب اممہ اٹھے گی تو پتہ چلے گا اس کا مطلب ہے کہ آج رات میں گھر پہ کیلی روگی منو پلیز ٹرائی تو انڈرسٹینڈ میں مجبور ہوں منو اچھا تم پریشان مت ہونا تینکس تینکس کہ تم معاملات کو ریالائز کر لیتی ہے یہ تو بات تمہیں اچھی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ صبح کب آوگے میں تمہیں صبح اسی نمبر سے کال کر کے بتا دوں یہ سمیر کا نمبر ہے کہ تیاطر اپنے پاس سیف کر لوں اور سنو جب تک میں نہ کہوں جس پر کال مت کرنا میں خود تمہیں کال کر کے بتا دوں ملسن پریز درواز صحیح سے لوگ کر اوکی تم بے فکر اچھو میں مین گیٹ بھی لوگ کر لوں گی اور اپنا روم بھی ٹھیک ہے اچھا سنو اپنا خیال ہے بائی بائی موسیقی 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 لیکن آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں ارے اس نے اتنا بڑا فیسلا بغیر کسی کے مشرک ہی کر لیا موسیقی 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 میرا بیٹا تو نیکس بیٹ چلا جائے گا یوں گے اور ہم لوگ کچھ بھی بہانہ کرنے گا لیکن آپ نے اپنی ذکر کی خیر بنائیں موسیقی میں اس بات کو ایسے خط نہیں ہو لے لکھونے آپ دیکھئے گا کہ میں اس بات پر کتنا فرس گریج کرتی ہوں موسیقی 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 کیا ماما ایتی ماسون تو نہیں ہو تو میں نے تمہارے انگیجمنٹ کی تھی کہا ہے تمہاری ہے کہا ہے کہا ہے امسو سوارے میں کو بتانے سے گئی بڑا فیصلہ کر لیا تو مجھے مجھے بتایا تو کیا فیصلہ بہت بڑی ہو گئی نا تو انگوٹھی واپس کرائیں انگیجمنٹ توڑائیں اور مجھے بتانے کی ذہمت تک نہیں کی تمہاری ساس آج یہاں ہی تھی اور خوب میری بیزتی کر کر گئی ہے لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکی لیکن ماما میں تو تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مریم کی طرح منمانی کر کے خوش رہ سکتی ہو ماما آپ خلط سمجھ رہی ہیں مجھے جو کس سمجھنا تھا میں نے سمجھ لیا اب مجھے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ماما آپ میرا یقین کریں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے ہر مجھے کت کو بے قصوری سمجھتا ہے پلیز ماما پلیز میں ہی بات تو سنیں مجھے اب کچھ اور نہیں سننا میری طرف سے آسے تم بالکل آساد ہو جو چاہے تم وہ کرو جدر میں تو اپنا تل لگانا جاتی ہو لگاؤ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو آج کے بات موسے تمہیں توقع نہ رکھنا کہ میں تمہارے لئے کہیں بھی سٹینڈ رکھی موسیقی 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 جلتی ہوں پہ گھلتی ہوں میں اس طرح موم سے جلتی ہوں پہ گھلتی ہوں میں جل کے جو اور ہی راتوں میں اجالا کر دے چار ماں سا ہلو بہت خوب سے ہی سارا ایل صاحب میرے سر پہ دھوپ دیا لیکن اس الزام کی سزا میری ماما کو ملے گی اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے میں نے اسی لئے فون کیا آئیشہ لیشنی ماما جذبات میں آگے جذبات میں آگے کسی کی بیزے نہیں کر دینا بہت آسان ہوتا ہے کیا مجھے اندازہ اس وقت آپ نے کیا قیفیت ہوگی میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی برداشت کر سکتی ہوں لیکن میں اپنی ماما کی انسان بلکل برداشت نہیں کر سکتی میں خود ان کو کال کر کے انسے ایکسکیوز کرنوں گا یہ تعلق تم نے دوڑا ہے اور اسے ایڈمیٹ بھی تم ہی کرو گے اور تمہاری امیریں جس طرح میری ماما سے بات کی ہے نا اس کا جواب تو میں دوں گی ایم سوری آئیشہ ای نو جو ہوا بہت بلا ہوگا ماما سے میں بہت اڑا ہوں فون پر مگر تم نے اپنی امی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے لیکن میری ماما کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یہ نیزارب نہیں کرتی اب جو ہو گیا وہ واپس نہیں ہو سکتا اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کی تلافی کے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنی امی کو فوراں میرے گھر بھیجو تاکہ وہ میری ماما سے معافی مانگے اور تم تم خود آکے میری ماما کو بتاؤ گے کہ انگیجمنٹ تمہاری طرف سے ٹوٹی ہے میری طرف سے نہیں سمجھ آئی ہے اوکی اوکی میں میں کچھ کرتا ہوں کچھ نہیں یہ تم ضرور کروگے کیا ایلے اممہ اوڑ گے اوہ اممہ تھا دروازہ بھی تک باندے مجھے شہر جان ہے گھر پر تمہاری بھابی اکیلی ہے الگ ٹینشن ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کم اوہ 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 ٹھیک ہوتے تو کس فرق نہیں بڑھتا اوہ اممہ تو پاگل ہو جائے گی اوہ اممہ نو پتہ لگ گیا کہ تو انہوں بتائے بغیر ٹور گیا اوہ اینہ ہو کے وہ ہم سب کو لے کے شہر پہنچ جائیں اچھا پھر میں کیا کروں یا میری من اوہ اوہ اممہ دین ناک دو چار دن چرپائی پا دے اوہ انہوں بھی قرار آ جائے گا اوہ ماجو ہے نا ابھی تو تجھے بتایا کتنے مسئلے مسائل ہیں میں زیادہ دن یہاں پہ نہیں رہ سکتا اوہ چل پھر ایک کم کر اممہ نو لارے رپے تو دے سکتا ہے نا کیسے لارے اوہ بس خالی آئے جکین دلا دے کہ تو بابی نو چھٹ دے گا تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اوہ کوئی نہیں یار اے تو چنگی گل ہے اور تو بابی نو نہیں چھوڑ سکتا پر تو کسی طرح اے چھوٹا یکین دلا دے کہ تو بارونال بیانو تیار ہے لگتا ہے تیورا دماغ بھی نا اممہ کی طرح خراب ہو گیا ہے اور پائی میری گلنا تجھے پوری لگ رہی ہے پر میری گلدہ یقین کر اس سے کمتے اممہ نے راضی نہیں ہونا بے شک تو میرے سے سٹام پیپر لکھوالے انگوٹھا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا اور میں تو اپنے ویرتے ہوتے جان دینے کو تیاراں میرا سوڑا بھی ہے پر میں کی کروں اممہ تو پابی دین جان لینے واسطے تو لی بھی ہے اب تو اممہ نے وہ سے کو تو جانتا ہے نا آجا چھڑ تو چائے پی کیا ہوا رات کو ماما نے میری گھرانے پہنگامہ کیا تھا نہیں انہیں انگیجمنٹ ٹوٹنے کی خبر مل گئی تھی لیکن انہیں کس نے بتایا ساویز نے شاید اپنے گھر میں بتایا تھا اپنی ماما کو اور پھر اس کی ماما نے ماما سے خوب جھگڑا کیا اور سارا الزام بھی مجھ پر لگا دیا کیوں آنٹی کا پتہ نہیں تھا کہ یہ انگیجمنٹ کیسے ٹوٹی ہے ساویز نے اس کا الزام میرے سے رکھا اور ماما نے اسے سچ مان لیا تم نے ماما کا بتایا نہیں کہ تم مجھ سے یہ سب کچھ کہنے کی حمت نہیں ہوئی ہے آئیشہ کیا ہو گیا ہے تم ایک شخص تم پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور تم اسے پروٹیکٹ کیا جا رہی ہے تمہارے خود کی بھی کوئی سیل رسپیکٹ ہے یا نہیں بہت بڑے غلطی ہو گئی مجھ سے ماما کو پہلے دن ہی مجھے بتا دینا چاہیے تھا اگر نہیں بتا سکی تھی تو اب بتا دو ورنہ ماما سارے زندگی تم سے بدکمان رہے گا تم تو جانتی ہو نہ ہو نہیں اب تو شاید ان کی بدکمانی ساری عمر ختم نہ ہو سکے تم ماما کو اپنی پوزیشن کلیر کرو ورنہ سلمہ اٹھکے گھر جا کے میں ایسا انگامہ کروں گی کہ یاد رکھیں گے سب نہیں پلیز تم ایسا نہیں کرنا وہ لوگ تو پہلے ہی تمہارا نام نہیں لینا چاہتے اگر اس بات کے بعد تمہارا تذکرہ نکلا تو تو غیامت آ جائے گی پلیز چلو ٹھیک ہے لیکن پھر مجھ سے پہلے تمہیں خود حمد کرنی پڑے گی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کروں گی ماما نے مجھے تو بھلا دی لیکن میرے ساتھ میرا لائف پارٹنر ہے مجھے کوئی پریشانے نہیں اور اگر تم سے ماما ناراض ہوگی تو تم کہاں جاؤ گی بائی ایک روم کے پارٹنر میں رہتی ہے مریم اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ عائشہ اس کی کمپنی میں زیادہ وقت گزارے مریم کی کمپنی صرف اسے بغاوست سکائے گی اور کچھ نہیں آنٹی اسے تمہاری ناراض کی کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوگئی اگر میری مانو تم راہے ہم باہر کرنا شروع کر دو دیکھو منو خون کی رشتے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے چاہیے اور آخر وہ تمہاری ماں ہے ہاں ہے وہ اسے اب گاؤں نہیں کیا لے گا آ لیندے اے جن رچنا چاہوں گی یاد رکھے گی ساری زندگی چار ماسم کوئی دے جائے تو زندہ کر دے چار ماسم کوئی دے جائے تو زندہ کر دے رنگ چھینے کوئی تیتلی کو ادھورا کر دے چار ماسم موسیقی